اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں ایکسرسائز 8.3 سٹارٹ کریں گے اور 8.3 جو ہے وہ ہائپر بولا سے لیٹیڈ ہے صحیح ہے اب ہائپر بولا سمجھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہے اس میں کچھ کونسیپٹ ہیں جو آپ کو مسئلہ کریں گے صحیح ہے اور خیر باقی بات میں بات کرتے ہیں پہلے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ کے پاس میں نے انٹرڈکشن آپ کو دیا تھا کونک سیکشن کا کہ ڈبل لائٹ سرکولر کون کو اگر ڈیفرنٹ طریقے سے آپ پلین انٹرسیٹ کرے گا تو ڈیفرنٹ آپ کے پاس کونک سیکشن ملکل ڈیفرنٹ جیومیٹریکل شیپس آئیں گے آپ کے پاس صحیح ہے اسی طرح اگر ہائپر بولا کس طرح ایک جس کرتا ہے کہ اگر ڈبل لائٹ سرکولر کون جو ہے وہ فگر میں دیکھ لینا میں آپ وہ فگر ایڈٹ میں لگا دوں گا تو اگر ڈبل لائٹ سرکولر کون بلکل جو ایکسیز آف کون ہوتا ہے اس کے پیررل کٹ کریں تو آپ کے پاس ہائپر بولا ملتا ہے آپ کو اور ہائپر بولا وہ واحد کونک سیکشن ہے جو آپ کو پیر میں ملتا ہے صحیح ہے ایک ہائپر بولا یہ ہے اور بلکل اس کی میررر ایمیج مطلب سیم ہائپر بولا آپ کا ادھر بھی ہوگا صحیح ہے ان کو دو ہائپر بولا جو ہے ان کو برانچیز بھی بولا جاتا ہے صحیح ہے برانچیز کا ورڈ سوال کہہ جاتا ہے تو ہائپر بولا جب بھی آپ کے پاس ہوتا ہے ہمیشہ دو برانچیز ہوتی ہیں صحیح ہے یہ تو ہو گیا کہ ہائپر بولا کس طرح exist ہوتا ہے اور کس طرح ہم مطلب کونک سیکشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مطلب پلین کس اینگل میں انٹرسیٹ کرتا ہے ڈبل لائٹ سرکولر کون کو تو ہمیں ہائپر بولا ملتا ہے صحیح ہے اب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پڑھ لو جو کہ آپ لوگوں کو سمجھنی آئے گی بات ہمیں سمجھا دوں گا صحیح ہے ڈیفینیشن کیا ہے set of all points in a plane whose difference from two fixed point is always constant is called ہائپر بولا صحیح ہے نہیں سمجھ آئی ہوگی دیکھو ہائپر بولا ایک ایسا set of points ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بھی اگر آپ اس کو separate کرو گے تو وہ برابر ہوگا ایک constant کے اور constant کیا یا 2a کے برابر ہیں صحیح ہے اب وہ constant ہائپر بولا میں کیا ہوتا 2a کے برابر ہوتا ہے جیسے ellipse میں بھی آپ کا 2a کے برابر ہوتا ہے اب ellipse میں 2a کو ہم کیا بولا کرتے تھے major axis صحیح ہے اور 2b کیا ہوتا تھا minor axis ہوتا تھا ellipse جو ہے اور ہائپر بولا جو ہے صحیح ہے دیشاک ellipse جو ہے وہ circle سے ملتا جلتا ہے کہ اگر ellipse میں a بلابور ہو جائے b کے تو آپ کے پاس circle آ جائے گا اب یہ بول سکتے ہو circle جو وہ special type ہے ellipse کی صحیح ہے لیکن جو coordinates ہیں center کے foci vertices جتنے ہیں ellipse اور ہائپر بولا کے سیم ہیں صحیح ہے صحیح ہے صرف فرق ہے ellipse اور ہائپر بولا میں eccentricity کا فرق ہے اور کچھ term کا فرق ہے جیسے ادھر major axis بولتے تھے اس کو ادھر transverse axis بول دیں گے صحیح ہے باقی جتنے جو ہیں center کے فوسائے ورٹسز ڈائیٹیس کی ایکویشن لیٹس ریکٹم سب آپ کا سیم ہے ایلپس سے بھالا صحیح ہے اسی لیے میں جو ہائپر بولا کا table آپ کو نہیں کروں گا صرف آپ لوگوں کو equation سمجھا دوں گا equation different ہے اس سے باقی جتنے coordinates ہیں سب ellipse بھالے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کروانے کی ضرورت ہی ہے آپ ellipse کا table جات کر لینا اور جو پہلے چیز میں لکھواتا تھا نا equation charge ہو دیتی بس وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا باقی پورا table جو ہے وہ سب ellipse بھالا ہے صرف وہاں eccentricity ellipse کی zero اور one کے درمیان ہوتے تھی hyperbola کی eccentricity greater than one ہوتی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ coordinates کی بات کرو ellipse اور hyperbola کی صحیح ہے اچھا میں کیا بتا رہا تھا جو ellipse میں آپ کو جو ellipse میں 2A ہوتا تھا اس کو ہم میجر ایکسس بولتے تھے صحیح ہے اور 2B جو ہوتا تھا اس کو ہم مائنر ایکسس بولتے تھے ہائپر بولا میں ہم 2A کو بولتے ہیں transverse axis صحیح ہے جو میں نے لکھا ہے transverse axis صحیح ہے اور ایک اور ہوتے conjugate axis وہ میں تھوڑی دیرے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے draw بھی نہیں کیا اس کے اوپر کیونکہ ڈائیگرام بہت congested ہوتے گے آپ لوگوں کو سمجھ جائے گا وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا transverse axis transfer axis کونس ہے ایک ورٹس سے لے کے یہاں تک یہ آپ کا فیاد center ہے صحیح center سے لے کے اس ورٹس تک کا distance کیا ہے A کے برابر اسی طرح center سے لے کے اس ورٹس تک کا distance کیا ہے A کے برابر ہے تو پوری length کس کے برابر ہو جائے گی 2A کے برابر ہو جائے گی تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا line segment جو ہے اس کو transverse axis کہتے ہیں صحیح ہے coordinates دیکھو اس کے وہ ہی ہیں یہ بھلا point جو ہے یہ ہے ورٹس coordinates کیا ہوں گے 1,0 یہ بھی اس کے coordinates کیا ہو جائیں گے minus 1,0 center آپ کا origin کے اوپر ہے تو coordinates کیا ہو جائیں گے 0,0 ہو جائیں گے ایک فوکس کے coordinates c,0 دوسرے فوکس کے minus c,0 اور یہاں بھی c آپ کا برابر ہے A,E کے اسی طرح eccentricity کیا ہو جائے گی آپ کی c over a کے برابر ہو جائے گی آپ دیکھو ellipse میں آپ کی eccentricity کیا ہو جائے تھی less than 1 ہوا کرتی تھی صحیح ہے لیکن hyperbola میں greater than 1 کی اس کی reason آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو ویسے تو بہت reasons ہیں اگر میں دوسرے طریقے سے بتاؤں اس کی بھی reasons ہیں لیکن اگر diagram سے آپ سمجھنا چاہو کہ اس center series کی greater than 1 اور ellipse کی less than 1 ہوتی ہے تو اس کی reason کس طرح سمجھو گے دیکھو یہاں پہ c آپ کا کیا ہے center سے لے کے یہاں تک کا distance یہ پورا جو ہے c کے برابر ہے اور center سے لے کے vertex تک کا distance یہ پورا distance a کے برابر ہے تو آپ کو پتا ہے فوکس ورٹس سے پہلے آ جائے ایسے تو possible نہیں ہے صحیح فوکس ہمیشہ ورٹس کے بعد ہوگا یہ ورٹس کے بعد ہمیشہ فوکس ہوگا تو ہائپر بولا میں یہ c distance جو ہے یہ بھلا پورا یہ ہمیشہ greater ہوگا اس a distance تو c greater ہے اور a کام ہے تو یہ دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے اس کا ratio کیا ہوگا 1 سے بڑا ہوگا اگر آپ کا a اور c برابر ہوتے تو 1 کے برابر ہو جاتا اگر a greater ہوتا c سے تو یہ less than من ہو جاتا لیکن آپ کو یہ دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ c ہمیشہ greater ہوگا ہائپر بولا میں a سے مذہب c is always greater than a in ہائپر بولا صحیح تو eccentricity تب بھی اس کی 1 سے مذہب 1 سے greater ہوگی اور ellipse میں آپ کو باتا ہے اگر میں ellipse draw کروں اب figure جیسی بھی ہے بس سمجھ دینا مجھے نہ بولنا figure خراب بنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک فوکس ہوتا تھا جس کے coordinate c,0 اور اس کے minus c,0 دیتے ہیں اور آپ کے پاس دو vertices ہو دیتے ہیں minus a,0 اور a,0 اب اس میں دیکھو c کیا ہے سینٹر سے لے کے اس فوکس تک کا distance یہ پورا c ہے صحیح ہے یہ پورا c ہو جائے گا اور a کے آپ کے پاس سینٹر سے لے کے ورٹس تک کا distance یہ a تھا اور یہ c تھا تو ellipse میں آپ کے پاس c جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ less ہوتا ہے a سے ellipse کی بات کر رہا ہوں صحیح ہے تو اگر آپ centricity نگال ہوگے اگر c آپ کا less ہے اور یہ آپ کا greater ہے تو اس کا ratio کیا ہوگا ہمیشہ 1 سے less آئے گا صحیح ہے یہ تو کہانی آپ کو بتا دی east centricity کی کہ hyperbola میں greater than 1 ہے اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا میں نے کونک سیکشن کی introduction ویڈیو میں آپ کو بتایا جتنی جو منٹرکل شیپ ہے اس centricity سرکل کی 0 ہوتی ہے ellipse کی آپ کی 0 سے greater اور 1 سے less ہوتی ہے پیرابولا کی آپ کی 1 ہوتی ہے اور ہائپر بولا کی آپ کی greater than 1 ہوتی ہے چاہر ٹائپ کی connect section ہوتے ہیں آپ کے پاس صحیح ہے اب تھوڑا ڈائیرام کو سمجھ لیتے ہیں دیکھو یہ تو ہوگیا آپ کے پاس transfer sex صحیح ہے ڈائیٹس کی equation وہی ہے ایک ڈائیٹس یہ ہے جس کی equation x equal to a over e ہے اور ایک ڈائیٹس ادھر ہے جس کی equation x equal to minus a over 3 باقی تو میں خواب میں کوئی چیز سمجھانے والی اس میں نہیں ہے اب چکر رہ گیا یہ جو line جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے صحیح ہے اسے بورڈ مٹھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو دیکھو چپٹر نمبر ون کا topic تھا ایک جو آپ کے book میں انہوں نے لکھا ہوتا نہیں ہے میں نے نام پڑھا نہیں ہے کہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ والا word مجھے نہیں پتا ہے چپٹر نمبر ون یا ایٹ میں موجود ہے یا نام یا نہیں لیکن یہ figure ضرور موجود ہے اس line کو ہم ایجم ٹوڑڈ بولتے ہیں صحیح ہے اچھا میرا plan یہ تھا کہ میں آپ لوگ کو تو ون چپٹر میں یہ بتاؤں صحیح ہے لیکن باہر بارنا اس کے پہلاتا تھا مجھ سے میں نہیں بتا پا رہا تھا تو جو چپٹر نمبر ون کی جو تو جو چپٹر ون کی ایم سی کی ویڈیوز تھی نا جو میں نے اپلوڈ کی تھی ایم سی کی اس میں ایک سوال آیا تھا جس میں میں نے ایجم ٹوڑڈ کے بارے میں بتایا تھا لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگ نے وہ ویڈیو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی ایم سی کی اس سے نا کیونکہ اس کے چار پانچ پارٹ تھے تو کوئی اترا نہیں دیکھتا جس کو انٹر ایلنس جس کو ضرور ہو تو بھائی ایک اٹ کی تیاری کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی مجھے بتا ہے تو کتنے سوڑڈ نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ سر آپ ایجم ٹوڑڈ کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا تو میں نے ان کو لنک بھیجیا تھا اس ویڈیو میں لیکن یہاں بتانا میرے لئے بہت ضروری ہے سمجھ لیتے ہیں ایجم ٹوڑڈ ہوتا کیا سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں اس کو چھوڑ دو سب سے پہلے ہائپر بولا کے بارے میں دھوڑا پڑھ لیتے ہیں صحیح ہے اب دیکھو ہائپر بولا پہلی بات دو برانچیز ہوتی ہیں اس کے ہائپر بولا ہے صحیح ہے اب لیٹ کر لو اگر آپ جو سکیلنگ کرتے ہو x ایکس پہ لیٹ کر لو سکیلنگ 1 2 3 4 5 کرتے کرتے ہیں لیٹ کر لو یہ 10 ہے آپ کے پاس صحیح ہے تو اپنے x ایکس میں جو ابھی میں نے آپ لوگ راپ جو دکھا ہے بہا وہ x ایکسس 10 تک میں نے دکھا ہے صحیح ہے اگر میں کام کروں میں اس ایکسس کو انفینٹی پہ لے جاؤں مطلب 1 ملین ٹریلین بلین جتنے بھی ہیں ان پہ لے جاؤں سمپل شارٹ میں اگر میں بولوں x ایکسس کو میں انفینٹی تک پلوٹ کروں تو کیا ہوگا ہائپر بولا کرو میرے پاس اس طرح بڑا ہوتا جائے گا اگر ہائپر بولا کرو بھی انفینٹی پہ لے جاؤں میں مطلب اگر x ایکسس کو انفینٹی پہ لے کے جا رہا ہوں تو ہائپر بولا کرو بھی انفینٹی بھی جا رہا ہوگا آپ لوگ میری فیلنگ سمجھنا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں تو آپ کا ہائپر بولا کر انفینٹی پہ پلوٹ کرو گے تو اس طرح آپ کے پاس ایک شیپ آ جائے گی صحیح ہے جب اس طرح شیپ آئی گیا آپ کے پاس تو اس وقت آپ ایک چیز نوٹ کرو گے کہ ہائپر بولا کا جو کرو جو ہے نا جو جا رہا ہوں کر کے اگر آپ انفینٹی تک پلوٹ کرو تو ہوگا کیا کہ یہ جو کرو ہے نا آپ کے پاس یہ almost straight ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کی فگر صحیح بناو نا جو تصویر میں ایڈ کر دوں گا وہ almost آپ کے پاس ایک وقت آئے گا کہ جب ہائپر بولا جائے ہو وہ straight ہو جائے گا almost straight ہوگا پورا تو straight نہیں ہو سکتا نا لیکن almost آپ کے پاس straight ہو جائے گا تو اگر آپ zoom out کرو گے اور اس کو انفینٹی تک لے کے جاؤ گے تو آپ ایک وقت آئے گا جب آپ دیکھو گے آپ کے پاس ایک straight line آپ کو مل گیا almost straight line مل گیا صحیح اور آپ کو x نظر آئے گا جیسے اگر آپ اس کو اس طرح چلا جائے گا اور یہ در چلا جائے گا اسی طرح ایک برانچ یہ در ہوگی اور یہ در ہوگی تو آپ کو اس ٹائپ کی دور سے اگر آپ دیکھو گے اس ٹائپ کی ایک چیز نظر آئے گی دوست آپ کو ایک ایک نظر آئے گا تھا جب آپ اس پیکچر کو zoom out کر دو گے صحیح ہے تو ہم اچھا یہ کہانی سمجھ آگی پوری اب ہم آجاتے ہیں ازم ٹوٹ پہ پہ پھر میں دونوں کو combine کر دوں گا